ہیلو دوستو اسلام علیکم اور ویلکم ٹو آر چینل دوستو پانی اللہ کی وہ نعمت ہے جس کے بنا ہماری زندگی مکمل نہیں ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو دو ایسی کہانیاں سناؤں گا ایک ایسی عورت جو پیشلے بیس سال سے پانی میں رہ رہی ہے اور ایک ایسا آدمی جو روزانہ ایک سو گلاس پانی نہ پیے تو وہ مر جائے گا یہ دونوں کہانیاں سن کے آپ کو حیرت ضرور ہوگی انڈیا کے ویس بنگال میں ایک گاؤں ہے جہاں چھے سٹھ سالہ عورت رہتی ہے اور اس عورت کا نام پترانی ہوش ہے یہ عورت پانی کے لیے اتنی جنونی ہے کہ پچھلے بیس سال سے گاؤں کے ایک جیل میں رہتی ہے یہ دن کے بارہ سے پندرہ گھنٹے جیل کے اندر ہی گزارتی ہے اور اس کو صرف نین پوری کرنے کے لیے پانی سے باہر لائے جاتا ہے پچھلے بیس سال سے روزانہ صبح یہ عورت پانی کے اندر چلی جاتی ہے اور جیل میں اس جگہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے جہاں یہ ٹھیک سے کھڑی ہو سکے اس کا مو پانی سے باہر ہوتا ہے اور پھر اگلے سولہ گھنٹے تک یہ پانی میں ہی کھڑی رہتی ہے کہتے ہیں کہ پترانی نامی اس عورت کو انیس سو ننانوے میں ایک بیماری لہک ہو گئی تھی جس میں اس کا پورا جسم جلنا شروع ہو جاتا تھا لیکن پانی کے اندر آ کر اس کو سکون ملنا شروع ہو جاتا تھا اور پھر یہ عورت اپنے جسم کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے گاؤں کی جیل میں جانا شروع ہو گئی اور اب اس بات کو بیس سال گزر چکے ہیں جو ہی رات ہونے لگتی ہے اس کو پانی سے باہر نکال لیا جاتا ہے تاکہ یہ اپنی نیند پوری کر سکے اس گاؤں میں بہت گربت ہے اور اس کی فیملی اس کا پراپر علاج بھی نہیں کروا سکتی یہ عورت انڈیا میں جلپری کے نام سے بھی مشہور ہے یہ کھانے میں چاول اور تھوڑی سی سبزی کھاتی ہے اور وہ بھی اسے پانی کے اندر ہی کھلایا جاتا ہے ان سب کو یہ لگتا ہے کہ پانی اس کی سکن کو سورج سے محفوظ رکھتا ہے جب یہ عورت پانی میں ہوتی ہے تو اس کے رشتہ دار اسے آ کر دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک تو ہے اس گاؤں کے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پترانی ایک دن اسی جیل کا حصہ بن جائے گی برحال پچھلے بیس سال سے پانی میں زندگی گزارنے والی یہ عورت کافی مشہور ہو چکی ہے دوستو دوسری حیرت انگیز کہانی جرمن سے ہے یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جسے روزانہ ایک سو گلاس پانی پینا پڑتا ہے ورنہ یہ مر جائے گا چھتی سالہ مارک جرمنی میں رہتا ہے اور یہ ایک ایسی بیماری میں مفتلا ہے جسے عام انسانوں کی نسبت کئی گنا زیادہ پیاس لگتی ہے اتنی زیادہ پیاس کہ یہ اگر پورے دن میں سو گلاس تقریباً بیس لیٹر پانی نہ پیئے تو یہ مر سکتا ہے مارک کے بارے میں اس کے پیرنٹس کو بچپن میں ہی احساس ہو گیا تھا کہ اس کو عام بچوں کی نسبت زیادہ پیاس لگتی ہے ڈاکٹر بھی حیران تھے کیونکہ یہ ایک بہت ہی انوکھا کیس تھا جیسے جیسے مارک بڑا ہوتا گیا تو یہ بات واضح ہوتی گئی کہ مارک ایک گھنٹہ پانی پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا مارک کے گھر کے اندر پانی کی باٹلز کا پورا سٹاک موجود ہوتا ہے یہ کچھ بھی کر رہا ہو اس کو ہر وقت اپنے ساتھ پانی چاہیے ہوتا ہے ورنہ یہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو کے مر سکتا ہے رات کو سوتے ہوئے بھی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کو اٹھ کے پانی پینا پڑتا ہے کیونکہ اگر یہ تھوڑی دیر پانی نہ پیے تو اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی یاداش بھی جانا شروع ہو جاتی ہے اور یہ بہوش بھی ہو سکتا ہے اس کو ہر آدھے گھنٹے کے بعد واش روم بھی جانا پڑتا ہے اس کی زندگی اتنی آسان نہیں ہے لیکن اس نے ایسے ہی جینا سیکھ لیا ہے اس کنڈیشن کا ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے لیکن اسے دوائیوں سے کچھ کنٹرول کیا گیا ہے برحال مارک کی کہانی ایک دلچسپ کہانی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اپنا بہت سارا حیاء رکھیں اللہ حافظ موسیقی